موسیقی ناظرین ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آرہ سے رہنمائی حاصل ہو سکے شکریہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمجید باٹی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں عبدالمجید باٹی کے نام سے دوستو اس سے پہلے میں نے ٹرک پویٹری پر ایک ویڈیو بنائی تھی جسے آپ لوگوں نے بے حد پسند کیا اور سراہ جس کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹرک پویٹری کا پارٹ ٹو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ اسے ضرور پسند کریں گے تو آئیے ٹرک پویٹری کے حوالے سے اس کا پارٹ ٹو دیکھتے ہیں یہ ایک رکشے پہ لکھا ہے جناب یہ عشق اور کرونا بھی عجیب ہے صاحب جب تک ہو نہ جائے فریب لگتا ہے وہ ناراض ہے تو ناراض ہی رہنے دو کسی کے قدموں میں گر کر ہمیں جینا نہیں آتا واہ بھئی کیا کمال ہے یہ دیکھیں جی بھاگتے ہوئے رکشے کو میں نے پکڑا ہے اور اس کے اوپر بڑا لکھا ہے موٹا سارا لکھا ہوا ہے کہ ایم ارشد ایم ارشد صاحب کیا کہتے ہیں کہ اتنی سی عمر میں خواب بہت ہیں اتنی سی عمر میں خواب بہت ہیں جرم کا پتہ نہیں الزام بہت ہیں میں آیا ہوں جاپان سے میرا نام ایف ایم ہے ساڑھے نال جائے چلنا ہی تے گھر دس کے آئے ہیں پریشان نہ تھی ٹھیک ہے جناب اچھی بات ہے گھر بتا کے ہیں جی تو رکشے پہ لکھا ہے جناب مخلص لوگ روٹ جائیں تو منا لیا کرو مخلص لوگ روٹ جائیں تو منا لیا کرو مطلبی روٹ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو جدہ شاکر یار بدل ونجن بد سمجھیں زندگی مک گئی ہے اور نیچے لکھتا ہے کہ یار میرا چانور کا اور یہاں رکشے پہ لکھا ہے جی نہ انجن کی خوبی نہ کمالے ڈرائیور نہ انجن کی خوبی نہ کمالے ڈرائیور چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے بھائی ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے منزل مقصود تک پہنچائے آمین نہ 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 گولی نہ مارنا اسی ساڑ ساڑ کے مار دینے ہے تجھے ٹریک ڈرائیور نے لکھوایا ہے جی کہ سپیڈ میری جوانی ہے اور ٹائم نخرا کراس کر یا برداشت کر یہ یہاں جی ایک کھٹارا سا ٹریک کھڑا تھا لیکن جملہ اس نے بڑا عجیب لکھوایا ہے کہ سلامت تیرا شباب رہے یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ کیمرہ میرا اُلٹا ہوا ہے اور یہ روڈ پر چی گیا موڈ سائیکل پہ اکیلا ہوں اور میرے ہاتھ میں کیمرہ بھی اور سامنے میں نے ٹریک کو دیکھا اور یہاں دیکھتے ہیں کہ ٹریک والے نے کس طرح کی جو اشاعری جو ہے وہ اپنی ٹریک پہ لکھوایا ہے یہ ذرہ روکتے ہیں یہ لکھایا جی ہم اس پھول کے شہدائی ہیں جو شبنم سے پاک ہو ہم اس پھول کے شہدائی ہیں جو شبنم سے پاک ہو روندے ہوئے پھولوں کو ہم اٹھایا نہیں کرتے روندے ہوئے پھولوں کو ہم اٹھایا نہیں کرتے اور پھر لکھتے ہیں جناب کہ ملنا تھا اتفاق بچھڑنا نصیب تھا ملنا تھا اتفاق بچھڑنا نصیب تھا وہ اتنا دور ہو گیا جتنا قریب تھا یہ لکھا ہے جی کہ سوچ رہا ہے پاکستان نہ کوئی دھندہ نہ کوئی کام رشوت عام ٹریفک جام امریکہ کے ہم بنے غلام ساری دنیا میں بدنام ہوگا کیا میرا انجام یہ سوچ رہا ہے پاکستان Always speak the truth یعنی ہمیشہ سچ بولیں جی یہاں تو پورا دیوان لکھا لگتا ہے پہلے تو لکھا ہے کہ جا سونے رابدے حوالے اور نیچے اشاعر ہیں جی ہم وقت گزارنے والے نہیں رونہ کے محفل ہیں فراز ہم وقت گزارنے والے نہیں رونہ کے محفل ہیں فراز زندگی بھر یاد کرو گے کہ زندگی میں کوئی آیا تھا اور آگے لکھا ہے جی وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں ورنہ غیروں کو کیا خبر ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے محفل غمہ دی لائی بیٹھا محفل غمہ دی لائی بیٹھا سجنہ انجھ لوٹے آئے بس تندے کپڑے بچائی بیٹھا چلو شکر کریں جی آپ کے کپڑے بچ گئے ہیں یہ ایک اور بھاگتے ہوئے رکشے کو پکڑائے جی کوئی سمجھائے محبت کے کرینے اس کو خط کے غصے میں کاسد نہیں مارے جاتے اور نیچے لکھتے ہیں بہت یاد ہوں گا اچھا جی یہ لکھا ہے تیرے رونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا فراز جن کے چاہنے والے زیادہ ہوں وہ اکثر بے درد ہوا کرتے ہیں کمال ہے جناب یعنی فراغ دل بھی ہیں اور ساتھ نصیت بھی فرما دی ہے ہمارے کوچ والے نے وہ کہتے ہیں کہ ویکھی جا چھیڑی نہ ٹھیک ہے جی بھئی نہیں چھیڑتے ہماری مجالیں ہم کیوں چھیڑیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ شاعری جو ہے پسند آئی ہوگی اور کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے تب تک مجھے اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ